موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرکریاں آنتر پردیش اسمبلی کے فرنیچر کی چوری کا الزام سابق سپیکر کوڑیلہ شیوپرساد راہو کی مشتبہ حالت میں موت تلنگانہ حکومت کو چھٹکا تاریخی ارم منزل کے انہدام پر ہائی کورٹ نے لگائی پابت مغل حکمرہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادی خومی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریج الہار نوا محمد کازم علی خان صاحب کا بیان ضرورت پڑھنے پر میں خود کشمیر جاؤں گا چیف جسٹس سپریم کورٹ رنجن گوگوئی کا بیان اور ہاوری موڈی ایونٹ میں شامل ہوں گے ڈونالڈ ٹرم وزیر اعظم موڈی نے کیا خوشی کا ایسا اور اب خبروں کی تفصیل آندھر پردیش کے سابق سپیکر کوڑیلا شیوہ پرساد راو کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی ہے وہ تلگو دیشم پارٹی کے سینئر خائد تھے انہیں آن صبح ساڑھے گیارہ بجے بسوہ تارا کمہ انڈو امریکن کیانسر ہسپٹل منتقل کیا گیا ہسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہوں نے سینئر سیاست دان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی ان کی ایک گھنٹے کی کوشش ناکام رہی جس کے بعد ڈاکٹرز نے بارہ بچ کر انچالیس منٹ پر ان کو مردہ خرار دیا بتایا جاتا ہے کہ سابق سپیکر نے اپنے مکان میں پھانسی لے لی ان کو دیکھ کر ان کے خریبی ساتھیوں نے انہیں علاج کے لیے ہسپٹل منتقل کیا جب انہیں ہوش میں لانے کی تمام کوشش ناکام رہی تو ڈاکٹرز نے انہیں مردہ خرار دیا ان کی لاش کو بغرز پوسٹ ماتم دواخہ نے عثمانیہ منتقل کیا گیا ہے بعد ازا ان کی لاش کو ان کے آبائی زلے گنٹور لے جایا جائے گا ریاست تلنگانہ کے وزیرعالہ کے چندرشکھرہوں نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کے غمزدہ ارکا نے خاندان کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا پولیس نے بتایا کہ ان کے مکان کے کمرے میں جہاں انہوں نے پھانسی لی برقی پنکھے کا ایک راڈ مڑا ہوا ہے جس سے خودکشی کا شبہ کیا جا رہا ہے تاہم پوسٹ ماتم ریپورٹ کے بعد ہی موت کی حتمی وجہ بتائی جا سکتی ہے پولیس نے کہا کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ گزشتہ چند دنوں سے تناؤں کا شکار تھے اطلاع کے ساتھ ہی پولیس بنجارہ ہلس میں واقعے ان کے مکان پہنچی ڈی سی پی سری نیواز نے بتایا کہ ان کے اعرکانے خاندان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پھانسی لی ہے تاہم اصل وجہ پوسٹ ماتم ریپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی کس سے کس خاندان کا چین سے پھانسی لاکھیں کس خاندان کا چینhaba پہنچ کشوں چین خاندان کا چین کی اگر آپ کو غرر رہ putting پتر案 جناز کقا ہے سامنے آئے گال اوج من کچھ ساتھ پہنز کس مأام سامنے آئے گا آئے گا آئے گlle مجھے ایک زیادہ کی طریقت ہی گیا اس پارٹوں میں یہ نہیں ہیں آپ جانے کی ایک سکتہ کی طیقت ہی گیا مجھے سے کسیان کے لئے سکتہ کی طریقہ مجھے شکریہ بین امر بین خان تک کسیان کے لئے رو کھوڑ دیا کچھکا ، کچھ چیزیچ سکتہ کی طریقہ کچھ چیز سکتہ کی طریقہ دعا نیو اسی طریقہ گرد ہی تک خیال فائن کے لئے دیگائی تلنگانا ہائی کوٹ نے ہیدر آباد میں واقع تاریخی ارم منزل کے انہیدام پر روک لگا دی ہے ارم منزل کے انہیدام پر روک لگانے کی اپیل کرتے ہوئے داخل کی گئی ارزداشت پر ہائی کوٹ نے سماد کی سماد کے دوران ہائی کوٹ نے تلنگانا کابینہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ تلنگانا کابینہ کا فیصلہ خانون تخاظوں کو پران نہیں کر رہا ہے ہائی کوٹ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ موجودہ اسمبلی اور ارم منزل کو منحدم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت نے کہا کہ تاریخی ارم منزل کے انہیدام پر کوئی اقدامات نہیں کیے جانے چاہیے واضح رہے کہ تلنگانا میں برسر اختدار تلنگانا راشتہ سمیتی حکومت ہیدراباد میں واقع تاریخی امارت ارم منزل کو منحدم کر کے وہاں ریاستی سیکریٹر اور اسمبلی کے لیے نئی امارتیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سلسلے میں تلنگانا کابینہ میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی تھی جسے آج ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے حضرت مہیددین محمد ارنگزیب رحمت اللہ علیہ کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے حضرت ارنگزیب رحمت اللہ علیہ ٹرسٹ کے صدر نشین خومی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریس و صدر نشین امبیٹ کا نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب نے محمود مدنی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خوم سے معافی مانگیں انہوں نے کہا کہ جمعیت العلمائے ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کے حالیہ بیان جس میں انہوں نے مغل شہین شاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکمرانی کے مقابلے شیواجی حکمرانی کو بہتر خرا دیا ہے انہوں نے اس بیان کی سخت الفاظ میں مذہمت کی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا محمود مدنی نے حقائق کو بائی پاس کر کے موجودہ حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا بیان دیا ہے الہاد محمد نواب قازم علی خان صاحب نے کہا کہ عظیم مقلب حکمران اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا تقابل ایک ایسے شخص سے کرنا جو تاریخ میں زیادہ سے زیادہ ایک فوجی کا مقام رکھتا ہے اس کے مطالق کہنا کہ میں شیواجی حکمرانی کے معاملے میں دس نمبر دوں گا اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو دس میں سے آٹھ نمبر دوں گا انہوں نے کہا کہ شیواجی کو برادران وطن ایک قوم پرست فوجی ہونے کے ناتے ہیرو تسلیم کر سکتے ہیں مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اورنگزیب جیسے عظیم ہندوستان کے عظیم المرتبت حکمران کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس کے مطالق تاریخ میں بتاتی ہے کہ وہ ایک بلند خامت حکمران انہوں کے باوجود بھی ملک کے خزانے سے اپنی ذات خاص کے لیے ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے اور اپنے گھرے لو اخرجات و ضروریات کے لیے اپنے ہاتھوں سے ٹوپی آنسی کر اور خران کریم کی کتابت کر کے پورا کرتے تھے لہٰذا اس شخص نے جس کو مسلمان اپنا خائد مانتے آئے ہیں اس نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ کے مقابلے میں اسی کے ایک باغی سپاہی کو اس سے اونچہ مخامتے دیا نواب صاحب نے کہا کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسا انصاف پسند حکمران ہندوستان کی تاریخ میں نہیں مل سکتا ان سے نفرس صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ مذہبی تھے ورنہ ان کے انصاف کی گواہی تو خود ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو جھٹلانے کا کام کر رہے ہمارے خائدین بھی وقتی مسلحت اور ذاتی اغراس کے متنظر اظہار حق سے آنکھیں چرانے لگے ہیں تو ایسے علماء خائدین کہلانے کے لائق نہیں ہیں دریائے گوداوری میں تفریقے لیے گئے سیہا دیوی پٹنم کے منڈل کچھلور میں کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے فوت ہو گئے اس حاصے میں حیاتنگر کے ارجن ارف لڈو ویشال بھرنی ارف بنتی بھرنی نے بال بال بچ گئے لیکن دیگر دونوں کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے ریسکیو ٹیم کی جانب سے راحتکاری اردامات جاری ہیں متوفیوں اور دیگر کے افراد خاندان حیاتنگر سے راجمندری کے لیے ربانہ ہو چکے ہیں رچکنڈا پولیس کمیشنیریٹ حدود میں واقعے کشائی گودا ٹرافک پولیس ٹیشن حدود میں ای سی ای ایل چوراہے پر ٹرافک پولیس کی جانب سے سپیشل ڈرائی منقیت کیا گیا اور گاڑی رانوں کو ٹرافک خوانی سے واقف کرواتے ہوئے شعور بیدار کیا گیا ہلمٹ، انشورنس، پولیشن، دستاویزات موجود نہ رہنے کی صورت میں انہیں وہیں پر دلوانے کے بعد روانہ کیا جا رہا ہے کشائی گودا ٹرافک سی ای نے بتایا کہ گاڑی رانوں کو چاہیے کہ وہ ہلمٹ کا استعمال کریں اور گاڑی کے تمام دستاویزات گاڑی میں رکھیں کیونکہ اگر حادثات پر خوابو پایا جاتا ہے تو نہ صرف خود کی بلکہ سامنے والوں کی زندگی بھی بچائی جا سکتی ہے تو سر روکے اور چلان سب نہیں لگائے لیکن بولے ہلمٹ خریدو ایک دم تھوڑے کم کام میں اچھے ہلمٹ آئی ایس آئی کے ہلمٹ دلائے پھر بولے ابھی آپ جاؤ ہلمٹ بین کے گاڑی چلانا بینہ ہلمٹ کے گاڑی نہ چلانا ایل میںت quemدر آئے ایل میںتیا 네پ苟 اٹھے تڑ میوٹ ہے اور یہ پاکنے آترائیزلو ڈیلر دوارا آئی ایس ای سٹارڈنیٹ ہونا ٹوٹی ایلمیٹس نگوڑا سا آندھ بات لاؤنا درلہ میں رکھو پیر کے آندھنچڑا جارت ہوں دی آدھے بھی دنگا انسیرنس لیکا پہنا پولیشن لیکا پہنا پولیشن ویکل گوڑے ہوں دی انسیرنس گورنمنٹ سمجھ انسیرنس ایجنٹ گوڑے ہوں دی آندھر پردیش میں دیوی پٹنم کے مقام پر دریائے گوداوری میں کشتی اُلٹ جانے کے واقعے میں ریاستے تلنگانہ کے منچریالزلے سے تعلق رکھنے والے دو انجینئرز بھی اگر خواب ہو گئے ہیں اتوار کے دن یہ حادثہ پیش آیا تھا لیکن اب تک ان دونوں کا کوئی پتا نہیں چل پایا ہے بتایا گیا ہے کہ منچریالزلے کے حاجیپور منڈل کے دو گاؤں سے تعلق رکھنے والوں کے رمیہ اور بی لکشمن بھی تفریحی مقام پاپی کنڈلو روانہ ہوئے تھے جہاں ان کی کشتی پانی میں ڈوب گئی ان دونوں کو حالیاں دنوں محکم برقی میں اسسٹنٹ انجینئر کی ملازمت ملی تھی بتایا گیا ہے کہ اب تک بارہ ناشوں کو پانی سے نکال لیا گیا ہے مزید ناشوں کی تلاش جاری ہے تریتھر افتہ افراد کشتی میں سوار تھے جن میں تلنگانہ کے اکتیس افراد بھی شامل تھے جن میں سے کئی افراد کو بچا لیا گیا ہے امبیٹ کر اردنیوز میں وقت ہے قومی اور بینالخواں میں خبروں کا چیف جسٹس آف انڈیا رنجنگو گوئی نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود کشمیر جانے کے لیے بھی تیار ہیں جمہو کشمیر کو خصوصی موقع فراہم کرنے والے آرٹیکل 370 کی منصوخی کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کی گئی درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ وادی کی صورتحال اس خدر سنگین ہے کہ لوگوں کو عدالت جانے تک کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے جس پر انہوں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں کو عدالت جانے میں مشکلات کا پیشانہ کافی سنگین معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں جمہو کشمیر کے چیف جسٹس سے بات کریں گے اور ضرورت پڑھنے پر کشمیر ہائی کورٹ کا معاینہ کرنے کے لیے وہ خود وادی روانہ ہوں گے چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اطلاعات غلط ثابت ہوتی ہیں تو اس کے سنگین نتائج برامد ہوں گے ایک اور درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے مرکزی حکومت کو کشمیر میں حالات کو معامل پر لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت دی ہے سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کیے جانے سے پیدا حالات سے مطالق مختلف عرضیوں کو پیر کو سماعت کرتے ہوئے سینئر کانگریزی لیڈر غلام نبی آزاد اور آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سینسس میں علاج کرا رہے مارکسی کمنس پارٹی کے لیڈر محمد یوسف تاریگامی کو اپنی آبائی ریاست جانے کی اجازت دے دی ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے مرکزی حکومت کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں حالات معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں چیف جسٹس رنجن گوگوئی جسٹس ایسے بوبڑے اور جسٹس ایس عبدالنظیر کی بینچ نے سی پی ایم لیڈر سیتا رام ایچوری کی عرضی پر سماعت کے دوران تاریگامی کی طبیعت کے سلسلے میں معلوم کیا اس دوران ایچوری کے وکیل راجو رام چندران نے عدالت کو مطلع کر آیا کہ تاریگامی کو کیوں حراست میں لیا گیا تھا اس بارے میں مرکز نے کوئی وجہ پیش نہیں کی ہے امریکہ میں وزیر اعظم نرندر موڈی کے پروگرام ہوری موڈی میں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ بھی شامل ہوں گے اس خبر پر اب وائٹ ہاؤس نے بھی اپنی مہر لگا دی ہے بتا دیں گے 22 ستمبر کو بوسٹن میں وزیر اعظم موڈی ہندوستانی کمیونٹی سے خطاب کریں گے اس تصدیخ کے بعد وزیر اعظم نرندر موڈی نے کہا امریکی صدر کا یہ خصوصی خدم ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کی خاص دوستی کو ظاہر کرتا ہے مجھے خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ 22 ستمبر کو ہونے والے اس پروگرام میں شامل ہوں گے امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر آندھر پردیش اسمبلی کے فنیچر کی چوری کا الزام سابق سپیکر کوڑیلہ شیو پرساد راؤ کی مشتبہ حالت میں موت تلنگانہ حکومت کو چھٹکا تاریخی ارم منزل کے انہدام پر ہائی کورٹ نے لگائی پابت مغل حکمرہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادی خومی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریز الہاج نوہ محمد کازم علی خان صاحب کا بیان ضرورت پڑھنے پر میں خود کشمیر جاؤں گا چیف جسٹس سپریم کورٹ رنجن گوگوئی کا بیان اور ہاوری موڈی ایونٹ میں شامل ہوں گے ڈونالڈ ٹرم وزیر اعظم موڈی نے کیا خوشی کا ایز ہا اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی